سترہ سال کی عمر میں میں مکمل جوان ہو چکی تھی میرا جسم میری عمر سے زیادہ لگنے لگا تھا مجھے اپنے اندر واضح و بار محسوس ہوتا دکھائی دے رہا تھا جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو ایک لڑکی زبردستی میری سہلی بن گئی رات مجھے وہ اپنے ساتھ لے گئی اور میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میری جہان نکل گئی کیونکہ میں زمین پر بے حص و حرکت پڑی تھی میرا خوبصورت وجود میری تباہی کے نعرے لگا رہا تھا میری بربادی کی اصل وجہ میری خوبصورتی تھی جسم پہ جگہ جگہ زخموں کے اتنے نشان تھے کہ نوچنے والے نے مجھے کسی اور کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا لیکن جب حقیقت میرے سامنے آئے تو میرے حسان خطا ہو گئی کیونکہ یہ تو پچھلے کئی دنوں سے ہر دوسری لڑکی کے ساتھ میرا نام آئیشہ ہے میں ایک ایسے گرانے میں پیدا ہوئی جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا مجھے بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بہت چوب تھا لیکن جب یہ بات میرے اببہ کو پتا چلی تو اببہ نے سختی سے کہہ دیا کہ دسویں کے بعد آگے پڑھنے کا سوچنا بھی مات اببہ کی بات سن کر میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا میں پڑھنا چاہتی تھی اور انجینئر بننا چاہتی تھی تمہارے اس چھوٹے سے علاقے میں نہ ہی کوئی ڈنگ کا کاریگر تھا اور نہ ہی کوئی تجربہ کار مستری میرے دو چھوٹے بھائی پیدائش کے وقت اس لیے چل بسے تھے کیونکہ امی کی ڈیلیوری کسی اصلی ڈاکٹر نے نہیں بلکہ ایک جیلی ڈاکٹر نے چھوٹے سے کلینک میں کی تھی اس ڈاکٹر کی نہ تجربہ کاری کے وجہ سے میرے بھائی پیدائش کے مرحلے میں ہی دم توڑ گئے تھے دو بچوں کی موت کے سدمے نے میری ماں کی حالت بہت خراب کر دی تھی وہ بہت زیادہ خاموش رہتی اور چپ چاپ گھر کے کاموں میں خود کو مصرف رکھیں انہیں اس بات کا بہت ملال تھا کہ اگر اببہ انہیں کسی اچھی ہسپتال میں لے جاتے اور ان کی جان اور آنے والے بچوں کی زندگی کو اہمیت دیتے تو شاید ان کی زندگی میں اتنے تکلیفتے لمحات نہ آتے ہمیں بس اببہ کی ضروریات کا خیال رکھیں اب ان کی درمیان محبت نام کی چیز مجھے بھلکن نظر نہیں آتی تھی میں سولہ سال کی ہو چکی تھی اور اب چیزوں کو اچھے طرح سمجھنے لگی تھی میرا دسمی کا نتیجہ آیا تو میں نے اچھے نمروں سے کامیابی حاصل کی تھی میری کامیابی پر بہت عرصے بعد ہم نے کھل کر خوش ہوئی تھی لیکن اببہ کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے اببہ نے نتیجہ سن کر صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹی زہادتے تہہ کر رہے ہیں جس سن کر میرے ساتھ ساتھ امہ کے چہرے کا بھی رنگ زرد پڑ گیا اببہ نے مجھے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا تو میں آگے ایڈمیشن کی بات کر پاتی زہاد ایک چٹان پڑ اور جاہل انسان تھا جسے عورت سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں تھی وہ تو پھوپوں کے ساتھ ہی اتنی بدتمیزی سے پیش آتا تھا میرے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا اس نے یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی اببہ کے فیصلے کے آگے میرے کچھ کہنے کی حمد نہیں تھی لیکن پہری بار اببہ نے اببہ کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی اببہ نے بہت سخت لہجے میں اببہ سے کہہ دیا کہ پہلے ہماری بیٹی تعلیم حاصل کرے گی اور اس کے بعد ہی ہم اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے اببہ کے اس انداز پر اببہ حیران رہ گئے تھی اببہ نے سارے زندگی اپنا سر اببہ کے فیصلوں کے آگے جھکائے رکھا تھا لیکن شاید اب اببہ کا صبر جواب دے گیا تھا اببہ کی درمیان ایک قویل بہت کا آغاد ہو گیا اور حیران کن طور پر اببہ زندگی کی پہلی جنگ جیت گئی اور اببہ نے یہ کہہ کر مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی وہ میری شادی زاہد سے کروا دیں گے میں تو اجازت ملنے پر اس قدر خوش تھی کہ میں نے اببہ کی آخری شرط پر غور ہی نہیں کیا تھا میں اببہ کے گلے سے لگ گئی اور اببہ کا شکریہ ادا کیا اممہ میرے ماتھے کو چون کر کہنے لگی کہ میں نے ساری زندگی ایک جاہل شخص کے ساتھ گزار دی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ تیرا بی ہار میرے جیسا ہو لیکن ہم دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ مستقبل میں میرا حال اممہ سے بھی کہیں زیادہ بھتر ہونے والا ہے میں نے ایجیڈنگ کے پہلے سال میں داخلہ لے لیا تھا ہمارے علاقے سے کافی دور ایک خواتین کا کالج تھا میں نے پابندی سے کالج جانا شروع کر دیا میں بہت خوش تھی کہ زندگی نے مجھے ایک موقع دے دیا ہے لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ موقع میرے لئے قیامت خیز ثابت ہوگا میں نے کالج میں کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی میں اپنی تعلیم پر پوری توجہ دے رہی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ذرا سے بھی لا پرواہی کے وجہ سے مجھ سے پڑھائی کہ یہ موقع چھن جائے گا کالج میں بہت ہی کم لڑکیاں آ رہی تھیں سردی کے دن تھے اور ہمارے علاقے میں تو شدید سردی پڑھتی تھی لیکن میں کسی صورت چھٹکی نہیں کرتی تھی ایک دن کالج میں گئی تو کچھ لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھیں ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ یار ازمہ حاملہ ہو گئی ہے پتہ نہیں کالج کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کوئی ساتھویں یا آٹھویں لڑکی ہے جس کی حاملہ ہونے کی خبر ملی ہے اور وہ کالج سے چلی بھی گئی ہے پتہ نہیں لڑکیاں کالج میں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں یا پھر راشقی معشوقی کے لگے دوسری لڑکی کہنے لگی یار ازمہ میری بہت اچھی دوست تھی اس کا تب کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر بھی نہیں تھا پتہ نہیں وہ کیسے حاملہ ہو گئی اسے تو خود بھی معلوم نہیں اور نہ وہ لڑکی کسی کے پاس سونے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے گئی تھی اس لڑکی کی بات سنتے ہی ساریاں لڑکیاں زور زور سے ہنسنے لگے باہ کیا بات کہی ہے کسی لڑکی کے ساتھ چکر بھی نہیں اور حاملہ بھی ہو گئی اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے خود بھی قبر نہیں قزمہ سے بڑی جھوٹی تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی سب لڑکیاں مل کر ہی قزمہ کا مزاق بنا رہی تھی میں نے ذرا سے ان کی باتیں سنی تھی جو میرے لیے بلکل ہی عجیب تھی اور مجھے ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا میں خاموشی سے اپنی کتابیں اٹھائے لائبریری میں چلی آئی تھی جہاں پوری طرح سنتا چھایا ہوا تھا مجھے اتنے زیادہ نمبر حاصل کرنے تھے کہ انجیننگ میں میرا آسانی سے داخلہ ہو جاتا اور اس کے لیے مجھے بہت سخت محنت کرنی تھی مجھے لائبریری میں بیٹھے تھوڑی ہی تھیر گزری تھی کہ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی میرے برابر میں آکر بھیٹھ گئے وہ بہت ہی گری چٹی اور مارڈرن سی تھی اس کے شانوں پر لہراتے بال اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے اس نے نکاب کیا ہوا تھا بس آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں میرے پاس بیٹھتے ہی وہ سرگوشی میں مجھے سلام کرنے کے بعد بتانے لگی کہ اس کا نام ریدہ ہے اور وہ مجھ سے ایک کلاس آگے ہے اس کے سلام کا جواب دے کر میں دوبارہ سے کتابوں میں مگن ہوں گئی تو وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں کسی بھی قسم کے نورس کی ضرورت ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اس کی بات سن کر میں چوہوں گئی کیونکہ یہ بات میرے بہت کام کی تھی مجھے بہت سارے مزامین میں مدد کی ضرورت تھی کیونکہ میں اپنے طور پر پڑھائی کر رہی تھی اس لئے مجھے نورس سے بہت مدد مل سکتی تھی میں نے فوراں ریدہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بہت خوبصورت سی مسکرہار سجی ہوئی تھی اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے بھی فوراں سے ہاتھ ملا لیا یہ دوستی میں نے بہت خود گھرز ہو کر اپنی گھرز کے لیے کی تھی کیونکہ مجھے پڑھائی میں مدد کی بہت ضرورت تھی مگر میں اس بات سے پوری طرح انجان تھی کہ یہ دوستی مجھے کس نحج پر پہنچا دے گی ریدہ نے پڑھائی میں میری مدد شروع کر دی تھی ہم دونوں کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی میں نے ریدہ کی ایک بات بہت ہی الگ محسوس کی تھی کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی میری کسی بات پر ناراض نہ ہوتی اور میں کچھ بھی کہتی تو فوراں مان جاتی ہر وقت میرے کندوں پر ماتھا رکھے ہنکیں بند کیے بیٹھی رہی تھی ریدہ کو چپنے کی بہت عادت تھی وہ میرے اس قدر قریب ہو کر بیٹھی کہ مجھے عجیب سی بیچینے کا احساس ہونے لگتا تھا لیکن میں اس کی دوستی کے آگے کاموش ہو جاتی اکثر ہی وہ مجھے پیچھے سے کس کر پکڑ لیتی اور میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگتی ریدہ سے دوستی کے بعد ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں اس انداز سے دیکھا تھا کہ مجھے اپنا حسن نظر آیا تھا ریدہ ہر وقت میری بڑی بڑی آنکھوں اور پتلی سی کمر کی ایسی تعریف کرتی کہ میں خود شرما جاتی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ میری اور ریدہ کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی وہ دیوانوں کی طرح میرے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتی تھی کبھی کبھی تو میں ریدہ سے کہتی تو مجھے کسی آوارہ عاشق کی طرح محسوس ہوتی ہو جو میرے عشق میں پاگل ہو گیا ہے میری بات سن کر وہ کل کلا کر ہنسن لگتی ریدہ سے دوستی ہونے سے پہلے میں گھر سے کالیج کا فاصلہ اکثر پیدل ہی تیار کرتی تھی کیونکہ امی لوگ مجھے بلکل بھی خرچے کے پیسے نہیں دیتے تھی اور میری پاس کالیج میں دوپہر ٹائم میں کچھ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن جب سے میری اور ریدہ کی دوستی ہوئی تھی میرا یہ مسئلہ بلکل ختم ہو گیا تھا ریدہ کے پاس ایک سفید رنگ کی کلٹس تھی اور وہ مجھے خود ہی کالیج سے گھر چھوڑ دیا کرتی تھی دوپہر ٹائم میں بھی اپنے ساتھ ساتھ وہ میرے لیے بھی کینٹین سے کھانے کی بہت ساری چیزیں خرید لاتی تھی شروع شروع میں تو مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا اور میں نے کئی دفعہ ریدہ کو منع بھی کیا کہ وہ مجھ پر اتنی مہربانی نہ کیا کرے لیکن وہ تو ہمیشہ یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ دوستی میں سب کچھ چلتا ہے وہ مجھے کسی فرشتے جیسی معلوم ہوتی تھی جس نے میرے بہت سارے مسئلوں کو ٹھٹکی میں حل کر دیا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا اس کے اندر تو ایک حوض کا مارا شیطان بیٹھا ہوا ہے جو صحیح وقت اور صحیح موقع کا انتظار میں تھا لیدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ابا قطر میں نافری کرتے ہیں اور وہ یہاں اپنی امی کے ساتھ رہتی ہے لیکن اس کی امی بھی اکثر ہی اس کے ابا کے پاس قطر چلی جایا کرتی ہے اور ادھر تو سارا وقت ریدہ گھر میں بالکل اکیل ہوتی ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرنے لگے تھے میں نے ریدہ کو اپنے گھر کے تمام حالات بتا دیئے تھے کہ کس طرح میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں ریدہ اپنی باتوں کے ذریعے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی کہ وہ مجھے کبھی اکیلہ نہیں چھوڑے گی عزمہ کی حاملہ ہونے کی خبر کا چرچہ آج کل کالج میں زر شور سے تھا عزمہ کی دوستیں اکثر یہ بات کرتی ہیں کہ عزمہ کو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ کیسے حاملہ ہو گئی حالانکہ یہ بات سبھی لوگ جانتے تھے کہ حاملہ کیسے ہوا جاتا ہے مطلب بغیر کسی مرد کے پاس آنے کے یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن عزمہ کی کسی بھی لڑکے سے دوستی تھی ہی نہیں ایک دن ہمارے ارد گرد ایسی ہی باتیں ہو رہی تھیں جب ریدہ نے مجھے بتایا کہ وہ اور عزمہ بہت اچھی دوستیں تھے لیکن عزمہ کی انداز کچھ ٹھیک نہیں تھے اس کی کافی سارے لڑکوں سے دوستی تھی اور اسی لئے ریدہ نے خود عزمہ سے دوستی ختم کر دی ہے چھوڑو یار ہمیں ان باتوں سے کیا کرنا مجھے تو اپنی پڑھائی سے غرض ہے میں نے اس معاملے سے بیزاری کا اظہار کیا تو ریدہ خاموش ہو گئی دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے میڑ کے امتحانات قریب تھے میں بہت زیادہ دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی ریدہ مجھے تنگ کرنے کے لیے اکثر ہی کہتی کہ وہ ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے کیا میں فوراں ہاں میں سر ہلا دیتی تھی پچھلے کچھ دینوں سے ریدہ بہت اداس نظر آ رہی تھی اس نے بتایا کہ اس کی امی دو مہینے کے لیے قطر چلی گئی ہیں اور وہ گھر میں اکیلے رہ رہ کر تنگ آ چکی ہے میں اپنے گھر کے حالات سے مجبور تھی اس لئے ریدہ کو اپنے گھر آنے کا کہہ بھی نہیں سکتی تھی ابا کا مزاج کسی بھی وقت گرم ہو جاتا تھا ریدہ کہنے لگی کہ کسی روز تو میرے ساتھ میرے گھر چلو ہم لوگ بہت مزے کریں گے میں بھی پڑھ پڑھ کر بیزار ہو چکی تھی اور کچھ وقت کے لیے سکون چاہتی تھی لیکن اباہ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی اس لئے میں نے ریدہ سے معذرت کر لی دو تین دن تو ریدہ اس بات پر مجھ سے ناراض رہی اور پھر وہ ایک دن میرے لیے بریانی بنا کر لائی اس کی محبت اور دوستی کا الگ ہی انداز تھا میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کالج کے زیر تعمیر حصے میں لے گئی جو آج کل خالی پڑھا ہوا تھا میں ریدہ سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں تو ریدہ کہنے لگی کہ آج ہم دلکل بھی پڑھائی نہیں کریں گے بلکہ سارا دن مستی کریں گے تین دن بعد ریدہ مجھ سے بات کر رہی تھی اس لئے میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی میں اس کے ساتھ اسی خالی حصے میں بیٹھ کر بریانی کھانے لگی چاول کھاتے کھاتے اچانک مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا جیسے سب کچھ دندلہ سا ہو گیا ہو ایک دم ہی ریدہ کہنے لگی یار میں تو گاڑی لا کرنا ہی بھول گئی تم یہیں بیٹھو میں گاڑی لا کر کے آتی ہوں میں اپنی طبیعت کو نظر انداز کر کے بریانی کھانے لگی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں کالج کے پچھلے حصے میں بے سود بڑی تھی اور میری حالت کچھ عجیب سی ہو چکی تھی سارا جسم دھرد کر رہا تھا اور جگہ جگہ زخموں کے نشان موجود تھے کچھ ہی لمحوں میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھ پر قیامت آ کر گزر چکی ہے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور مجھے اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا لیکن کب کیسے اور کس طرح یہ میں نہیں جان پائی تھی کافی دیر تک رونے کے بعد میں اپنی آپ کو سمیٹھ کر واپس کالج کے ہاتھے میں آئی تو میں نے ریدہ کو پریشانی سے یہاں وہاں گمتے دیکھا مجھے دیکھتے ہی وہ پاکی ہوئی میری پاس آئے اور کہنے لگی آئیشہ کم وہ کہاں چلی گئی تھی میں کب سے تمہیں ڈونڈ رہی ہوں پھر روتے ہوئے ریدہ کے گھرے لگے اور اسے خود پر گزرے سانہے کے بارے میں بتایا تو کچھ لمحے کے لیے ریدہ پوری طرح خاموش ہو گئی اور پھر مجھے ہاتھ پکڑ کر ایک کنے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ بالکل چپ ہو جاؤ اور یہ بات اب دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے اگر تم کسی سے بھی اس بارے میں کوئی بات کرو گی تو تمہاری ہی کردار پر بات آئے گی لوگ تمہیں ہی داغدار سمجھیں گے جیدہ کی بات سن کر میں نے جلدی سے اپنے آنسوں صاف کر لیے وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی جیدہ کہنے لگی میں گاڑی لاک کر کے تمہیں ڈونڈنے کے لیے آئی تو تم مجھے اس جگہ پر ٹریزر نہیں آئی مجھے لگا شاید تم کلاس لینے کے لیے کلاس والے کمرے میں آگئی ہو اس لیے میں اس طرف آگئی مجھے کیا خبر تھی کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا شاید اس طرف کوئی مزدور موجود تھا جس نے تمہاری تنہائی اور خراب طبیعت کا فائدہ اٹھا لیا ہے لیدہ کی بات سن کر میں خود پر کابو نہیں رکھ سکی تھی اور پھر سے پوٹ پوٹ کر رو دی تھی بہت مشکل سے لیدہ نے مجھے سنبھالا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لاکر چھوڑ دیا پڑھائی کی بہانیں میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور سارا وقت آنسو بہاتی رہی میری ابا تو پہلے ہی بہت سخت مزاج تھے اور پڑھائی کے بھی خلاف تھے اگر انہیں میری عزت لٹنے کا پتا چل جاتا تو شاید وہ میرا گلہ گھونٹ کر مٹی میں ہی دفنا دیتے جیدہ نے مجھے فون پر بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی اور سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس بات کا ذکر اپنی گھر میں بھی کسی سے نہ کروں لیکن پھر میری زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ میرے خاص دن شروع ہوئے اور سب کو خود ہی اس بات کے بارے میں پتا چل گیا انتحان ہونے سے پہلے ہی میں حاملہ ہو گئی اور میری بدلتی ہوئی طبیعت نے سارا راز فاش کر دیا ابا جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ کس کا گناہ میرے پیٹ میں ہے لیکن میں خود بھی اس بات سے پوری طرح انجان تھی ابا نے امہ کو بھی بہت برا پلا کہا تھا اور انہیں فساد کی جھڑ قرار دیا تھا میں نے امہ کی قسم کھا کر ابا کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا کالج میں ہی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کس نے کی ہے یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے ابا اگلی صبح ہو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کالج لے گئے اور میڈم کے آگے بٹھا دیا مجبوراں میڈم کے آگے مجھے سارا سچ بیان کرنا پڑا جسے سن کر پرنسپل سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ کالج کے اندر کوئی مزدور موجود نہیں ہے نہ ہی کالج کے آہاتے میں کسی مرد کو داخلے کی اجازت ہے کیونکہ یہ خواتین کا کالج ہے ٹیچر بار بار مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کس کے ساتھ تھیں اور زیر تعمیر حصے میں کیوں گئی تھی میں نے ان کو ریدہ کے بارے میں بتایا کہ وہ مجھے وہاں لے کر گئی تھی تاکہ ہم کچھ وقت وہاں سکون سے بیٹھ جائیں ٹیچر نے مجھے ریدہ کو بلانے کو کہا تو پتہ چلا کہ ریدہ کالج نہیں آ رہی ہے میڈم نے اپنے اسیسنٹ سے کہہ کر ریدہ کی معلومات لانے کو کہا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ٹیچر کے اسیسنٹ نے آگر ایسی بات کہی کہ میری قدموں ترے زمین کسک گئی وہ کہنے لگی کہ ریدہ نام کی کوئی طالبہ کالج میں موجود نہیں ہے یہ کیسے ممکن تھا پچھلے تین مہینے سے میں خود ریدہ کے ساتھ روزانہ کالج آتی جاتی تھی ہم دونوں سارا وقت ایک ساتھ ہی گزارتے تھے اور اب کالج والے کہہ رہے تھے کہ ریدہ نام کی کوئی طالبہ ہے ہی نہیں ٹیچر خود یہ بات سن کر حیران ہوئی جب پوری طرح سے معلومات حاصل کی وہ پتہ چلا کہ ریدہ چار مہینے سے مسلسل کالج آ رہی تھی لیکن وہ کالج کی طالبہ نہیں تھی ریدہ کا کالج میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا جہاں کالج بہت زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی جہاں زیادہ خواتین پڑھنے آتی تھی اس لئے استاد بھی اپنے فرض سے غافل تھی کالج کے دروازے پر چیکنگ کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا جو بھی لڑکی یونی فارم میں ہوتی وہ آسانی سے کالج میں داخل ہو جاتی تھی اور ریدہ بھی یونی فارم کی مدد سے ہی کالج کے اندر آ جائے کرتی تھی ریدہ کا کردار مشکوک کو نکلنے پر تیچر نے فوراں ہی پولیس کو بلوایا اتفاق سے مجھے ریدہ کی گاڑی کا نمبر یاد تھا میں نے پولیس کو وہ نمبر بتایا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد ہی ریدہ کا ایڈرس بھی معلوم ہو گیا پولیس والوں نے ریدہ کو گرفتار کیا اور اسے تفتیش شروع کی کہ جب وہ کالج کی طالبہ نہیں تھی تو کالج کیوں ہوتی تھی پولیس کو شک تھا کہ ریدہ کسی گروہ کے لیے کام کر رہی تھی لیکن جب حقیقت کھل کر سامنے آئی تو سب کے ہی رانٹے کھڑے ہو گئے میں اکیلی لڑکی نہیں تھی جو زیادتی کا شکار ہوئی تھی بلکہ ایسی اور بھی لڑکیاں تھی اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں ریدہ تھی جو دراصل تھی نہیں بلکہ تھا پولیس کی ذرا سی تفتیش پر اور مار پیٹ پر ہی ریدہ نے اپنا موں کھول دیا کہ وہ سترہ سال کا ایک جوان لڑکا تھا جو بہت کم عمری سے ہی موبائل فون پر بہت سا فہش مواہ دیکھتا آیا تھا جس نے اس کے اندر حوض پیدا کر دی کامر کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے ماں باپ قطر میں رہتے تھے اور وہ یہاں اکیلہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا تھا کامر کے اندر نفسانی خواہشات اس قدر شدت احتیار کر گئی تھی اس نے اپنی حوض پوری کرنے کے لیے ایک لڑکی کا ہلیہ اپنا لیا وہ گورا چٹا اور خوبصورت لڑکا تھا دبلہ پتلا اور قدو کامت میں تھوڑا کم تھا اس لیے بہ آسانی اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے روپ میں ڈھال لیا تھا سترہ سال کی عمر سے ہی اس نے اس طرح کی حرکیں شروع کر دی تھیں اور اب تک وہ دس سے بارہ لڑکیوں کو حاملہ کر چکا تھا جب تھی زیادتی کا نشانہ تو اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو بنایا تھا اب تک وہ اس لیے پکڑ میں نہیں آیا تھا کیونکہ ہر کوئی اسے لڑکی سمجھتا تھا ہر لڑکی کے گھر والوں نے ہی اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر اس معاملے کو دبا دیا تھا اس نے مجھے بھی بار بار یہی بات سمجھائی تھی کہ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں لیکن میرے حاملہ ہونے پر میرے گھر والوں کو کدھ ہی یہ بات پتہ چل گئی تھی میری اببہ دوسرے لوگوں کی طرح خاموش نہیں بیٹھے تھے بلکہ انہوں نے نہ صرف سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا بلکہ وہ تو کالج میں بھی ہنگامہ ہارائی کے لیے چڑے آئے تھی اس لیے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی تیچر کو عزمہ کے حاملے ہونے کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی جب میری بات منزعہ عام پر آئی تو مزید ایسی اور لڑکیوں کے بارے میں پتہ چلا جو کالج میں آنے کے بعد ہی حاملہ ہوئی تھی اور ان کے گھر والوں نے یہ خبر چھپانے کی کوشش کی تھی آمر نے لڑکی والا ہلیا اپنا پر بہت سارے کالجوں میں جا کر الگ الگ لڑکیوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا وہ عام طور پر خوبصورت اور اکیلی لڑکیوں کو اپنا نشانہ بناتا تھا کہ آسانی سے اپنا مقصد حاصل کر لے میری بارے میں بھی جب اسے اچھے طرح پتہ چل گیا کہ میں کسی سے جلدی دوستی نہیں کروں گی اور صرف پڑھائی پر دھیان دوں گی تو اس نے پڑھائی میں مدد کے نام پر مجھ سے دوستی کر لی تھی آمر پولیس کی حراست میں تھا اور اس پر کیس چل رہا تھا لیکن میری پڑھائی کا سلسلہ اس کی وجہ سے پوری طرح ختم ہو گیا تھا ابا نے مجھے گر میں بٹھا لیا تھا اور اممہ کو بھی بہت برا بلا کہا تھا اممہ جو بہت عرصے بعد اپنی حق کے لیے آواز اٹھانے لگی تھی ایک دفعہ پھر خاموش ہو گئے تھے ابا نے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میری شادی زہاد سے کروا دی تھی اور اسے اس بات سے بھی بے خبر رکھا تھا کہ میں حاملہ ہوں میری زندگی میں بھی ابا جیسا ایک سخت انسان شامل ہو گیا تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے اپنی ساری زندگی اممہ کی طرح ہی گزانی ہے آمر کی وجہ سے میرے خواب خواب ہی رہ گئے تھے اور میں ایک گھٹھن بڑی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھی زہاد ابا کا بتیجہ تھا اور ہو بھو ابا کے جیسا تھا آمر کو بیس سال کی سزا ہو گئے تھی وہ پر لکھ کر استقبل بنانے کی بجائے جیل کی سلاکوں کے پیچھے چلا گیا تھا اور اس پر اندہ اعتبار کرنے کی وجہ سے مجھے بھی ساری زندگی کی سزا ملی تھی میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا اچھی طرح خیال رکھیں اور ان کی ہر بات پر اچھے سے نظر رکھیں تاکہ اپنی اولاد کی زندگی تباہ ہونے سے بچائے رکھیں مزید اچھی اور سبق اموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں شکریہ